کل صبح میں لندن سے ممبئی آیا ائر انڈیا فلائٹ سے اس کے پہلے میرے کانسٹ سے لیسٹر میں ہالینڈ میں جرمنی میں تو ائرپورٹ بومبے میں پہنچتے ہی مجھے یہاں کی جو بی ایم سی کے جو ڈاکٹرز کی ٹیم ہے اس نے اپروچ کیا کہ ہم آپ کو دو تین دن اپزرویشن میں رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کی عمر جو ہے وہ سکسٹی کے اوپر ہے اور سکسٹی کے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں انہیں ایمیونیٹی ان کی کمزور ہوتی ہے تو میں نے ان سے کہا کہ ہاں ضرور میں آپ کے ساتھ رہوں گا لیکن میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ میری جو ایمیونیٹی ہے وہ تیس سال کے نوجوان جیسی ہے کیونکہ میں پندرہ سو ایم جی ویٹیمن سی پچھلے دس سال سے کھاتا ہوں روز میں پرانایام صبح صبح کرتا ہوں اور وہ پچھلے چالیس پہ تالیس سال سے کرتا ہوں جل نیتی کرتا ہوں اور بھی کئی یوگا ایکسرسائز کرتا ہوں اسی لئے میرے گانے میں جو سانس جو آپ کو نظر آتی ہے وہ اسی لئے اچھی ہے تو یہ سب چیزیں ان کو بتائیں لیکن انہوں نے کہا نہیں ہمارا کوئی سرکاری نیم ہے کہ ہمیں آپ کو رکھنا پڑے گا میں نے انہیں سپورٹ کیا اور انہوں نے مجھے ائرپورٹ پہ ہمارے ہاتھ میں ایک سٹیمپ لگایا گیا جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فورٹین ڈیز آپ اپنے گھر میں رہیے باہر نہ نکلیے گا یہ سب کے لگائے گیا اور دوسرا سٹیمپ ڈیٹ بھی لگائی گئی کہ یہ ڈیٹس تک آپ کو رہنا ہے گھر میں یہ باہر نہیں نکلنا ہے تو یہ تو ہر ایک پیسنجر کے لگا رہے ہیں جو باہر سے آ رہے ہیں اور دوسرا جو سکسٹی کے اوپر ہیں جیسے میں ساٹھ کے اوپر ہوں تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کو دو تین دن یہ تو اچھی بات ہے یہ گوا اور ساتھی ساتھ جو لوگ ہسپیٹل سے بھاگ گئے ہیں ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ واپس آئیے آپ خطرہ صد ہو رہے ہیں دیش کے لئے کیونکہ اگر آپ پوزیٹیو ہیں تو آپ اپنے پریوار کو اپنے دوستوں کو سب کو خطرے میں ڈال رہے ہیں یہ جو کیسز انڈیا میں بڑھ رہے ہیں وہ اسی لئے بڑھ رہے ہیں کہ جو لوگ بھاگے ہیں ان میں سے کچھ تو ایسے ہوں گے جن کو ہوگا یہ تو وہ کتنے لوگ کے لئے خطرہ بن رہے ہیں تو وہ واپس آئیں ہسپیٹل میں اور اگر آپ کو بھی کسی کو بھی خانسی زکام ڈائریا بخار کی تکلیف ہو رہی ہے تو پلیز دکھائیے ہسپیٹل میں کہیں یہ سادھارن خانسی زکام تو نہیں ہے ایسا تو نہیں کہ آپ بھی اس کے شکار ہیں تو اس چیز کا دھیان رکھئے اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ساتھ دیجئے سرکار کا ہیلتھ ریپارٹمنٹ کا اور ہمارا دیش اس مصیبت سے باہر آ جائے گا